بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کے دیگر لیڈروں کی طرح شوقت بسرہ کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیا گئے تھے لیکن اس سے پہلے ان کو انتخابی نشان مل چکا تھا ان کو انتخابی نشان دیا گیا جوتے کا اور اس کے بعد ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے وہ سپریم کورٹ میں گئے تو سپریم کورٹ سے چودری پروید اللہ ہی عمرہ سلم ان کے سنم جعوید کے کاغذات اور میجر صادق کے کاغذات مندور ہو گئے ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی یہ بینچ تھا جسٹر منشور علی شاہ کی سربراہی میں جس میں جمال خان مندو خیل تھے اور عطر مین الرح صاحب تھے ان کی طرف سے کہا گیا کہ کیسے کسی کو اشتہاری ہونے کی بناء پر انتخابات سے الگ رکھا جا سکتا ہے اشتہاری کوئر ہوا تھا عمرہ سلم ہوا تھا لیکن یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کے بینچ میں عارف عباسی صاحب ہیں وہ ان کے ہتھے چڑ گئے وہ ان کے چنگل میں چلے گئے تو ان کے کاغذات کو مندو نہیں کیا گیا قاضی فائصہ صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا تو وہاں پہ یہی معاملات گئے عارف عباسی کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی ایسے ہی معاملات چودری پروید اللہی کے تھے عمرہ سلم کے تھے سنم جاوید کے تھے اور شوکر بسرا کے تھے میجر طاہر صادق کے تھے ان کو اجازت دی رہی گئی تو گویا پاکستان میں کیسا قانون چلتا ہے ایک بینچ ایک معاملے میں یہ فیصلہ کر رہا ہے دوسرا بینچ اسی معاملے میں اور فیصلہ کر رہا ہے اگر یہی لوگ جنہوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے وہ قاضی فائصہ صاحب کے بینچ کے ہتھے چڑ جاتے تو آج وہ بھی رو رہے ہوتے عرف عباسی کی طرح بہرحال ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے اس موقع پر پی ٹی اے کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا سپریم کورڈ کے اس فیصلے کو سراہا گیا بہرحال جو بھی ہو جائے آپ نے سپریم کورڈ سے ہی رجوع کرنا ہے سپریم کورڈ سے ہی آپ کو انصاف ملنا ہے گو کے جج اس طرح کے بھی ہیں اس طرح کے بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے انصاف کے دروازے کسی نہ کسی کے لیے ضرور کھول جاتے ہیں شوقت بسرہ کے ہم بات کر رہے تھے تو شوقت بسرہ کو جوتے کا نشان دیا گیا تھا انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ صرف اور صرف ریٹرننگ افسر کی طرف سے جو کچھ اس کو کہا گیا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے مجھے اس جوتے کا نشان صرف اور صرف مجھے اور میرے حلقہ کے لوگوں کو ظلیل کرنے کے لیے ان کی تظلیل کرنے کے لیے یہ نشان دیا گیا ہے اور زین قریشی کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں شایر محمود قریشی کے بیٹے ہیں ان کو بھی اسی لیے ظلیل و خار کرنے کے لیے ان کی کتنی خدمات ہیں تحقیق انصاف کے لیے ان کو بھی رسوہ کرنے کے لیے جوتے کا نشان دیا گیا ہے باقی بھی بہت سے لوگوں کو اسی طرح سے جوتے کا نشان دیا گیا ہے تو شوقت بسرہ کی طرف سے پہلے بھی اس پر کہا گیا کہ کیسے تم لوگ ہو تم کیا کرنا چاہتے ہو تم تو عمران خان کے پشابری چپل جیسے بھی نہیں ہو اگر مجھے یہ ظلیل و رسوہ کرنے کے لیے تم نے یہ نشان دیا ہے تو میں اس کو گولڈ میڈل سمجھتا ہوں جیسے فیصلہ آیا تو اس کے بعد شوقت بسرہ اور تحقیق انصاف کے ان کے وکڑا وہ بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے پلیس کانفرنس سے تھوڑی سے گفتگو کی اس موقع پر شوقت بسرہ کی طرف سے ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ جوتے کا نشان میں لے لیے گولڈ میڈل ہے اور تم لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ مجھے رسوہ کرنے کے لیے ظلیل کرنے کے لیے یہ نشان دیا گیا ہے شوقت بسرہ نے یہاں پہ یہ بھی بات کی کہ میں عمران خان کے لیے نہیں کسی آرڈ کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ میں اپنی نسلوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے لڑ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اٹھا لیا جائے مجھے اپاہج کر دیا جائے مجھے مار بھی دیا جائے تو میں نے اپنی اہلیہ کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا پرچم تھما دیا ہے میں نے اسے کہا ہے کہ ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں جو بھی ہو جائے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں کیونکہ عمران خان ہماری نسلوں کے لیے جس ساتھ تک بھی جا سکتا تھا وہ گیا تھا شوقت بسرہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قوم کی ہماری آخری امید قیدی نمبر 804 شوقت بسرہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا آپ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے کہ وہ آخر میں کیسے طرح سے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے اپاہج کر دیا جائے مجھے گرفسار کر لیا جائے حتیٰ کہ مجھے مار بھی دیا جائے تو پھر میری بیوی کیا کرے ذرا ملاحظہ کیجئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں قیدی نمبر 804 عمران خان کے چانے والوں کا آج قیدی نمبر 804 جو حق اور سچ کی جنگ لڑ رہا ہے آج اس کے سپاہیوں کی فتح ہوئی ہے آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے پینیسٹر بسود شاہدے بسود صاحب پینیسٹر میاں عدیش فاق صاحب ہمارے بھائیوں نے یہاں سے نہیں ہائی پور سے کیس کو پردرس کرنا شروع کیا اور یہاں پہ آج تقریفاً ڈھائی سے تین ڈھنٹے اس کی سماعت ہوئی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو تری پرویز نائی صاحب کا جنہوں نے عمران خان کا سچا سپاہی اور بہت پر وطن پاکستانی ہونے کا سپوٹ دیا جو ڈٹ کا کھڑے ہیں اسی طرح اگر میں اپنی بہن سنم جابید کو خانج تحسین پیشنا کروں جو گزشتہ دس مہینوں سے جس ہمت کے ساتھ جس دلیری کے ساتھ جس ظلم اور جبرتہ مقابلہ کر رہی ہے آپ بھی وہ باہر آتی ہے وہ یہی کہتی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں جو لیکس تھا انہوں نے حق اور شچ کی فتح ہوئی ہے لاؤ کی فتح ہوئی ہے رول آف لاؤ ہوا ہے جو کانونی باتیں ہیں میرے دونوں پہنشتر صاحبان کھڑے ہیں میں صرف یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان میں جس طرح پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو سیونٹی ایٹی پرسینٹ لوگ کہتے ہیں کہ شہروں میں ہے میرا تلق جنوبی پنجاب کے سب سے پسندہ دلہ جس نے بہابل نگر سے ہے میرا اللہ گواہ ہے اس وقت خواہ وہ نوجوان ہے خواہ وہ زورگ ہے خواہ وہ گان والے ہے خواہ وہ ریڈی والے ہے خواہ وہ چولستان میں رہتا ہے خواہ شہر میں رہتا ہے وہ ایک ہی کہتا ہے جس وقت پاکستان کی آخری امید صرف اور صرف قیدی نمبر 804 عمران خان ہے اور جو کچھ عمران خان کے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے جس طرح ان کے ساتھ نایچ ساتھی ہو رہی ہے پارٹی توڑ دی گئی پورا ایک سٹیٹھ سال ہو گیا ہے جس طرح پارٹی کو توڑا گیا جس طرح آپ دیکھی مقدمات درج ہو رہی جس طرح آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں پہلے پارٹی کو توڑا گیا لوگ چلے گئے اس کے بعد نامینیشن پیپر سے لے کر آئے میں کیسے نہیں ہوا کیا الیکشن اس طرح ہوتے ہیں اور اس الیکشن کے دن جیجر میں میں پریٹیکل برکر ہوں میں گزشتہ پیس ساتھ ستاکام میں ہوں میں یہ سمجھ کروں اس الیکشن کے بعد پاکستان میں اتنی انسٹیبلیٹی ہو جائے گی کیونکہ سیاسی استقام اسی وقت ہوتا ہے موشی استقام ہو جب موشی استقام ہو جائے اسی استقام ہونے یہ چھلو یہ ریکل ایکشن کروا کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلیٹی آ جائے گی کیا پاکستان میں لوگ نہیں دیکھ رہے یہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آج میں مثال دیتا ہوں کہ جن لوگوں کے نامینیشن پیپر خارج ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کے سپائی ہیں اور تاریخ کے حساب کے لوگ ہیں کسی اور پارٹی کے نامینیشن پیپر آہ یہاں میں نہیں آ رہے یہاں پر کس طرح لوگوں کو پیپر خارج کیے گئے ہمیں سپروٹری میل جانے لی دیا گیا پہلے تو نامینیشن پیپر آپ یقین مانیے میں اپنی مثال دیتا ہوں چھوڑا باس میں ہمارے لوگ نامینیشن پیپر دینے کیلئے گئے ان کو اقوار تک پھانے بند کر دیا گیا اس کے بعد شوقت بسرا یا کوئی اور دے بھی یہ جب ہم لوگ سپروٹری کرانے کیلئے گئے نامینیشن پیپر میں تو یہ کہتا ہوں میں گاؤں کا بندہ ہوں پکہ پہنڈوان آپ تو کیا کہتے ہیں شہر میں مقابلہ گاؤں میں مقابلہ نہیں کر سکتے لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کرتا ہمیں صرف فیلڈ دے دیں صرف فیلڈ یقین مانیے خان کے کھلاڑی پاکستان کا نوجوان جس کو ایسے فیلڈ کرے ایسے لیول کرے گا کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کتنا آپ نے کینڈڈ توڑ لیے پانٹی فارغ کر دی بلہ بلہ نشان آج تک کیسے نہیں ہوا بلہ نشان آپ نے لے گیا آپ کیا سمجھتے ہیں بلہ نشان میں جا پھر کہنا کمرے ہو عمران خان دلاج بازتا ہے خان یہ بلہ نشان ہے یہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا ہے مجھے کیا کیا گیا مجھے ہیمیلیٹ کرنے کے لیے جوڑے تاریخ دیا گیا شاہ محمود پریش صاحب جو وفاہ کا پہاڑ ساکت ہوا ان کے دیدے زیاد پریش کو جوڑے تاریخ دیا گیا اس کو پیلن دیا گیا کسی کو میں یہ سمجھتا ہوں جوڑے تاریخ شان میں لیے گولڈ میڈل ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ نے میرے حلقے کے لوگوں کی توہین کرنے کے لیے بس ریٹرننگ افسر نے زندگی بہت سب میرے اللہ کی آدمی میں پورے میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں میں نے قرآن پاک بحرد دیا ہے اگر میرے یہاں سے طاغت مرور رہ بھی ہوتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کی سانس تک لڑوں گا سنم کیاگیت آخری سانس تک لڑے گی جوری فرمیل دائی سے آخری سانس تک لڑے گے نہ بھی ہوتے کہتی نمبر 804 یہ ہوئی ہے سو ایتنی شب قربان وہ میرے بچوں کی لائنگ لڑا رہے وہ پاکستان کی جنگ لڑا رہے جس نے دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حضور کی ناموس کا مقدمہ لڑا یو اینو میں عمران خان کہتی نمبر 804 نے کہا جب ہمارے دنیا کے ممالک لے دھاکس نے کیا کہا کہا ایبسلوٹلی ناٹ ایبسلوٹلی ناٹ آج آپ عمران خان کو جھیل میں ڈال کے مجھے ہو سکتا ہے پہلے میں میرے ساتھ جو کچھ ہوئے میں اتتا ہی سکتا آپ کو کتنی افعیات میرے بات درج ہے بزارش یہ ہے ہلکے میں مجھے گا ہوں گا گواہ رہے نام ویڈیا والو پورے دنیا کا ویڈیا دیکھ رہا ہے پاکستان کا ویڈیا شوکرددسلوٹلی ناٹھان کے ساتھ کھڑا تھا کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اگر مجھے مار دیا گیا اگر مجھے افحاج کر دیا گیا میں یہ تین مانگی میں آپ نے آنے والی نصر کو کہہ دیا ہوں میں نے آپ کی بیگم کی ہاتھ پر یڈا دیا تھا شوکرددسلوٹلی ناٹھان میری بیگم لڑے کی بیگم ہی لڑے کی میرا بچہ لڑے گا اور اب میں میڈیو کو بواہ بنا کر کہتا ہوں میں ہلکے میں جاؤں گا ہو سکتا ہے میں زندہ نہ رہوں ہو سکتا ہے میریو غائب کر دیا جائے لیکن میڈیو والو میرا یہ شاٹ اپنے پاس محفوظ رکھنا شوکرددسلات کی جان چلی جائے شاید پاکستان کے کام آ جائے شاید حقانہ پاکستانی امران خان آج کیا مقدمات ہیں دیٹھ سو دو سو مقدمات وہ امران خان جس کے اوپر ایک مقدمہ نہیں تھا سرکر صاحب میں آج جب آپ کوئی مقدمہ ثابت نہیں کر سکے کوئی مقدمہ ثابت نہیں کر سکے آپ جب بات آپ کا مخالف آپ کی ماؤں پہنو پیدیو تک چل جائے سمجھ لیجئے کہ آپ کا مخالف آ چکا ہے آج بات پر یاد رکھی گا امران خان ایک حقیقتہ پاکستان کی میں آج بھی کہتا ہوں کہ امران خان جو پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے ان سے ڈائلہ کیجئے آج ایک نوجوان ایک انقلاب آ چکا ہے پاکستان تبیر ہو چکا ہے آج کا نوجوان وہ صرف یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لیڈر چاہیے اب یہ الیکشن سولنگ نالی کا الیکشن نہیں ہے یہ سیوریش کا الیکشن نہیں ہے یہ حق اور باتل کی نڑائی ہے نوجوان یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا مستپل امران خان کی شکل میں ہے میرا مستپل اس قیدی نمبر آنس جاندی شکل میں ہے جو کہتا ہے اس لیے میں آج پھر تفاق آپ نے میاں شادے منصور شادے مصور صاحب کا میاں علیہ شواق صاحب پریسٹر دونوں بھائیوں کا اور مرے باقی دوست سب کچھ کو اعداد کرتا ہوں آگر بھی میں پھر سراجی تحسیم پر پیش کرنا چاہتا ہوں کمڑے ہوگے معاملہ دنیا سب کی آسانیوں کیانے سنم جاوید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوا یہ تھی شوقت بسرا کی باتیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ